اداب نمشکار اسلام علیکم ناظرین پلپل نیوز کے نیوز روم سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم موڈی سرکار کرونا وائرس کووڈ نائنٹن میں بڑی طریقے سے فیل ہو چکی ہے اور اپنی فیلیر کو چھپانے کے لیے تمام طریقے کی باتیں موڈی سرکار چاہے کتنا بھی کر لیں پر آکڑوں پر اگر بات کی جائے تو آپ کو بتا دوں کہ بھارت میں اب تک سات لاکھ سے اوپر کیسز ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے تو وہی بیس ہزار سے زیادہ زندگیاں جو ہیں وہ موت کے آغوش میں سو چکی ہیں تو وہی دلی سرکار کی بات کرو تو ایک لاکھ سے زیادہ کیس دلی میں ہو چکے ہیں تو تین ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت دلی میں کووڈ نائنٹن سے ہو چکی ہے پر موجودہ سرکار ان آکڑوں کے اوپر دھیان دینا نہیں چاہتی کیونکہ کوئی اگر ان کی ریپورٹوں کو سامنے رکھ بھی رہا ہے تو ان کے ساتھ کس طریقے کا حشر کیا جا رہا ہے یہ بیتے کس دنوں میں ہم نے لگتار دیکھا ہے ایسے ہی ان کی پول کھولنے والے ایک پترکار ترون سسودیا جن کو کووڈ نائنٹین بتایا گیا جن کا علاج ایمز میں چل رہا تھا ان کے ساتھ کس طریقے کا سلوک ہوا ہے اس پر کئی سارے سوال کھڑے ہو گئے ہیں ایمز کے ڈاکٹروں کا جہاں یہ کہنا ہے کہ ترون سسودیا نے آتمہتیا کی ہے پر ان کی ریپورٹ اور ان کی واتس اپ چیٹ یہ چیک چیک کر کے بتا رہی ہے کہ ایمز میں کچھ گڑبر ضرور ہوئی ہے جس کے چلتے ترون سسودیا جو کی ایک پترکار تھے ان کو اپنی جان گوانی پڑی ہے آخر کار ترون سسودیا سے جڑا کیا معاملہ ہے ایک بار اس پر نظر ڈال لیجئے دلی کے پترکار ترون سسودیا کی موت کے معاملے میں یہ شک کرنے کی پریات گنجائش ہے کہ یہ آتمہتیا نہیں ہتیا ہے ترون دینک بھاسکر اکبار میں ہیلتھ ریپورٹر تھے وہ ایمز میں دو ہفتے سے ادھک سے علاج کروا رہے تھے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے علاج میں لاپروہی بھرتی جا رہی تھی لاپروہی بھرتنے کا معاملہ سواستے منترالے تک بھی پہنچا تھا اور ٹراما سینٹر سے ریپورٹ مانگی گئی تھی سمبب ہے اس بات سے ایمز پرشاسن کافی چڑھا ہوا تھا کودنے کی گھٹنا دوپہ لگ بگ دو بجے ہوئی ہے آپ ہی بتائیے کہ ایک مریض جو پچھلے کئی دنوں سے کوویڈ سنکرمنٹ کی وجہ سے آئی سیو میں ایڈمیٹ ہے جسے ساس لینے میں دکت ہے وہ پہلی منزل سے چوتھی منزل تک شفٹنگ کے دوران بھاگ کر کیسے پہنچ سکتا ہے جبکہ ہسپٹل اور انٹر اس تک بھی پہنچ نہیں پائے ایک بیمار مریض نے ونڈو توڑ دیا اور ہسپٹل اٹینڈنٹ کو پتا بھی نہیں چلا یہ کیسے سمبب ہے کوویڈ کے چلتے ترون کو ایسے وارڈ میں شفٹ کیا گیا جہاں ان کے پاس موبائل فون نہیں تھا اور وہ کٹ گئے ترون اپنے پریوار سے بات کروانے کا بھی لگاتار آگرہ کرتے رہے تھے جو کاروائی نہیں کی جا رہی تھی ان کے کچھ مطروں نے ان کو آکسیجن نہیں اپلپد ہونے کا ماملہ بھی اٹھایا لیکن ایمز کی چپی گمبھیر سوال کھڑے کر رہی ہے ایک پترکار ہونے کے کارن میں پترکاروں کے وارڈ سپ گروپ میں شامل تھے اور اسپتال کے اندر کی ویوستہ وہ دکتوں کو شیئر کر رہے تھے یا اپنے مطروں کو بتا دیتے تھے اس سے اسپتال پرشاسن پر سوال اٹھ جاتا تھا پولیس کہہ رہی ہے کہ پترکار سو امبار دوپیر کو چوتی منجل پر ٹی سی ایک وارڈ سے بھاگنے لگا نرسنگ اردلی پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی وہ پکڑ جاتے اس سے پہلے ہی اس نے شیشہ توڑا اور چوتھی منجل سے کود گیا ایک سہتشورش یہ پترکار جو دو مہینے پہلے ہی بیٹی کا پتا بنا ہو آتمہتیا کے خلاف خود اخبار میں لیکھ لکھتا ہو صرف کوویٹ سنکرمن یا نوکری جانے کی اپسٹ سوچنا کے آدھار پر ہاسپٹل کی چوتھی منجل سے کود کر آتمہتیا کر لے یہ حجم ہونے والی بات نہیں ہے ترم سو سودیا کا ایک وارڈ سپ چیٹ بھی وائرل ہے ترم کے ساتھی پترکاروں کو مطابق اس چیٹ میں ترم نے اپنی ہتیا کی آشنگ کا جتائی تھی کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے ایمز میں علاج کو لے کر کچھ شکایتیں بھی کی تھی سواستے منترالی ہرشووردن نے بھی اس ماملے کی جانچ کے آدیش جرور دیئے ہیں لیکن سارے جانچ کرنے والے ایمز پرچاسن سے ہی ہیں اس لیے مشکل ہے کہ وہ صحیح ریپورٹ دیں گے سرکار اس ماملے میں سوطنتر روپ سے نیائک جانچ کا آدیش دینا چاہیے بیورو ریپورٹ پلپل نیوز تو دوستو آپ نے دیکھا کہ ہاسپٹل کے کس طریقے کے حالات ہیں کوویڈ نائنٹین کے چلتے یہ تمام ریپورٹیں ہم نے دیکھی ہیں کس طریقے سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی باڈی کے ساتھ میں کس طریقے سے کھلوار کیا جا رہا ہے اس کی تمام تصویریں لوگوں کے سامنے ہیں سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو تیر رہی ہیں اسی بیچ ایمز کی پول کھلتی ہے اور ایمز میں کوویڈ نائنٹین کے چلتے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے ترونس سودیا ہاسپٹل میں رہتے ہوئے ان کے پول کو اجاگر کرتے ہیں اور جب وہ اجاگر ہونے لگتی ہے ایمز کو فٹکار پڑتی ہے تو ترونس سودیا کو پہلی منجل سے چوتھی منجل شفٹ کیا جاتا ہے اور جب شفٹ کیا جاتا ہے تو کچھ دن بعد خبر آتی ہے کہ ترونس سودیا نے آتمہ ہتیا کر لی ہے آخر کار ترونس سودیا وہ پترکار ہے جو لگتار آتمہ ہتیاوں کے اوپر لکھتے رہے ہیں ہیلتھ رپورٹ کو لے کر کے لگتار سکریے رہے ہیں اور دینک جاگرن میں کام کرتے تھے اور تمام رپورٹوں کو لگتار لکھ رہے تھے پر آخر کار ایسا کیا ہوا کہ پترکار آتمہ ہتیا کرے کا ان کی واتس اپ چیٹ سے یہ خلاصہ ہو چکا ہے کہ ترونس سودیا کا مرڈر ہوا ہے اور اس مرڈر کے پیچھے کنکن لوگوں کا ہاتھ ہے اس کی جاج پرطال کی جانی چاہیے ہیلتھ منسٹر نے یہ بیان دیا ہے کہ جاج پرطال کی جائے اور جاج پرطال میں ان لوگوں کو رکھا گیا ہے جو ہاسپٹل سے ہی جڑے ہوئے لوگ ہیں تو آپ ایسے میں کیا اندازہ لگائیں گے کہ ترونس سودیا کو انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا پر ترونس سودیا سے جڑی تمام رپورٹوں کو لے کر کے میں آپ کے سامنے یوں ہی حاضر ہوتا رہوں گا تب تک کے لیے دیجئے مجھے ازازت شکریہ شکریہ موسیقی 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 موسیقی